بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں ایک گوڈ نیوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ گوڈ نیوز آئی ہے ایک یورپین کنٹری کی طرف سے فرینڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت زیادہ تر ممالک غیر قانونی تارکین وطن کے لیے اپنے قوانین سخت کرتے جا رہے ہیں مگر ایک یورپین کنٹری ایسا بھی ہے جس نے اپنے دروازے غیر ملکیوں کے لیے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کھول دی ہیں جیہاں فرینڈز ہم بات کرنے جا رہے ہیں شنگن کنٹری میں شامل ملک پرتگال کی جس نے مارچ 2019 میں ایک نئی امیگریشن پالیسی نافذ کی ہے اور یہ بہت ہی زبردست پالیسی ہے اس پالیسی کے تحت وہ لوگ بھی پرتگال میں لیگل اسٹیٹس یعنی ریزیڈنسی یا ویزا حاصل کر سکیں گے جو کہ یورپ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے تھے یعنی بغیر کسی ویزا کے یورپ میں انٹر ہوئے تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آفر ہے کیونکہ نارملی اگر آپ کسی ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ سیاسی پناہ اپلائی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا تو ایسی صورتحال میں پرتگال نے ایک بہت بڑی آفر کی ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے بھی یورپ میں داخل ہوئے تھے پھر وہ پرتگال گئے تو وہ لوگ اب پرتگال میں ریزیڈنسی یعنی لیگل اسٹیٹس حاصل کر سکیں گے فرینڈز سے قبل ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ یورپ میں قانونی طریقے سے داخل ہوتے تھے تو ان کے لیے آرٹیکل ایٹی ایٹ تھا یعنی جو لوگ یورپ میں کسی ویزے پہ انٹر ہوئے پھر وہ پرتگال چلے گئے تو وہاں پہ ان کے لیے آرٹیکل ایٹی ایٹ تھا آرٹیکل ایٹی ایٹ کے تحت ان کے کیسز ڈیل کیے جاتے تھے جس میں وہاں پہ سیف انٹری کروانی پڑتی تھی اس کے بعد وہاں پہ کام وغیرہ کر کے ٹیکس پے کر کے ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کیا جا سکتا تھا اور جو لوگ غیر قانونی طریقے سے یورپ میں انٹر ہوئے اور پھر وہ پرتگال چلے گئے تو ان کے لیے وہاں پہ آرٹیکل 123 تھا اب یہاں پہ چینجز یہ کی گئیں کہ سب سے پہلے آرٹیکل 123 کو ختم کیا گیا اور دوسرا اس میں یہ کیا گیا کہ اب کوئی چاہے قانونی طریقے سے یورپ میں انٹر ہو پھر پرتگال جائے چاہے غیر قانونی طریقے سے یورپ میں انٹر ہو اور پھر وہ پرتگال جائے دونوں کی کیسز کو آرٹیکل ایٹی ایٹ کے تحت ہی ڈیل کیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے غیر قانونی طریقے سے یورپ میں انٹر ہونے والے لوگوں کے لیے جو پہلے وہاں گئے اور اب وہاں پہ فسے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو بہت یہاں پہ سہولت حاصل ہوگی بنیادی طور پر آرٹیکل ایٹی ایٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ چاہے یورپ کے کسی بھی ملک میں داخل ہوں جیسے کہ اب نئے قانون کے تحت چاہے قانونی چاہے غیر قانونی طریقے سے داخل ہوں اس کے بعد آپ پرتگال جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو ایک ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے سیف ڈپارٹمنٹ میں اور وہاں سے آپ کو ایک پیپر ملتا ہے جس کے بعد آپ وہاں پہ ٹیکس نمبر حاصل کر سکتے ہیں یعنی اپنا ٹیکس کے ڈاکومنٹس بنوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کام کر کے ٹیکس جمع کروانا ہوتا ہے یعنی آپ کام کریں گے اور اس میں سے آپ ٹیکس بھی پی کریں گے تو جو لوگ قانونی طریقے سے یورپ میت داخل ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ تین چار ٹیکس جمع کروانے کے بعد وہ ریزیڈنسی کے لئے اپلائی کر سکیں گے جبکہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے یورپ میت ان کے لئے یہ ہے کہ آٹھ ناؤ ٹیکس جمع کروانے کے بعد وہ پرتگال میں ریزیڈنسی اپلائی کر سکیں گے آئیڈیل کنڈیشن میں تمام تر ڈاکومنٹس پورے ہونے کے بعد آپ کو ایک سال کی ریزیڈنسی یا ورک ویزا مل سکتا ہے جو کہ مزید ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے پرتگال میں پانچ سال قانونی طریقے سے رہنے کے بعد پرتگال کی سیٹیزنشپ اپلائی کی جا سکتی ہے فرنج یہاں پہ یہ چیز بھی ذہنشین رہے کہ پرتگال میں کام کے حالات اچھے نہیں ہیں جابز نہیں ملتی مل جائیں تو سیلری بہت کم ہے اور مزید آپ کو ریزیڈنسی کے لیے کیونکہ بسکلی آپ ورک ویزا لے رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو جاب کنٹریکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تو جاب کنٹریکٹ نہ ملنے کی صورت میں آپ کو پیسے خرچ کر کے یہ کنٹریکٹ بھی خریدنا پڑ سکتا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے میں سمجھتا ہوں نئے لوگوں کو اس پر اچھی طرح غور فکر کر کے پھر کوئی سٹیپ لینا چاہیے بارال یہ ان کے لیے سوٹیبل ہے جو یورپ میں کہیں فسے ہوئے ہیں اور پرتگال میں ریزیڈنسی یا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سوٹیبل رہے گا فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ